بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک سیریز شروع کر رکھی ہے جس میں ہم آج کل ایلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ دوہزار پانچ کو ان ڈیٹیل سٹڈی کر رہے ناظرین اس سلسلے کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد میرا یہ تھا کہ ہم قانون کو عام فہم زبان میں عام فہم الفاظ میں عام لوگوں تک عام شہریوں تک پہنچا سکیں جس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میرے آنے والے جو ینگ لائیرز ہیں ان کو قانون کی سٹڈی کے لیے بہتر مدد ملے گی لا کے طالب علموں کو ملے گی اور اس سے زیادہ جو فائدہ ہوگا وہ ایک عام شہری کا ایک عام پاکستانی کا ہوگا کیونکہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو اس میں آپ کا قصور ہے میرا کوئی قصور نہیں اگنورنس اف لا is no excuse سو ہمیں قانون کو پڑھنا ہے ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ ہم قانون قانون کو پڑھیں قانون ہمارا پاباند نہیں ہے ہم قانون کے پاباند ہیں تو ہم نے چونکہ اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے اس معاشرے میں ہم نے روزمرہ کے معاملات انجام دینے تو ہمیں قانون کا بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے فرائز کیا ہیں اور کون سا قانون فلان پرابلم کے اوپر اپلیکی بل ہے تو ناظرین بات ہو رہی تھی اللیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کی ہماری سوسائیٹی میں قبضہ گروپ گنڈا اناثر وہ مائٹ ایز رائٹ والا معاملہ جس کی لاتھی اس کی بھینس طاقتور ہمیشہ کمزور کے کو دباتا ہے بڑی مچھلیاں ہمیشہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں یہ محاورے بولنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہماری اس سوسائیٹی کے اندر یہ ایک عام معمول بن چکا تھا کہ جو گنڈا گرد ہیں جو قبضہ گروپ ہیں جو قبضہ ناثر ہیں وہ کسی بھی غریب آدمی کی مکان پہ دکان پہ جائدات پہ قبضہ کرتے اور اس کے بعد سیول کیسے چلتے رہتے اور پھر وہ دادا کرے اور پوتا بھگتے کیا مثال کے مصداق وہ صدیان گزر جاتی ہیں لوگ خود کشیاں کر لیتے تو گومنٹ نے ایک اچھا اقدام کیا دوزار پانچ میں بیدخلی کا غیر قانونی بیدخلی کا قانون جو ہے وہ متعرف کروایا جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ کوئی شخص اگر کسی دوسری شخص کی بیدخلی کرتا ہے جو پیس فول آنر ہے جو پیس فول آکیپائر ہے کسی جائدات کا اگر اس جائدات سے اس کو چھین اس سے جائدات چھین لی جاتی ہے بیدخل کر دیا جاتا ہے تو وہ سیول کورٹ جانے کی بجائے وہ ایک پرائیوٹ کمپلینٹ فائل کر سکتا ہے جس کو سیشن جج سنے گا اور سیشن جج اس کو سماعت کرنے کے بعد کاغنیزنس لے گا اس کی تفتیش تحقیق جو ہے وہ سیشن جج جو ہے وہ ایس اچوں سے کروائے گا جو پندرہ دن میں کمپلیٹ کرنے کا اور اس کو واپس کرنے کا پابند ہوگا ریپورٹ کو اور سیشن جج سکسٹی ڈیز میں یعنی ساٹھ دنوں میں دو ماہ میں اس کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا تاکہ امیجیٹلی انصاف جو ہے وہ لوگوں کو ملے اور اگر ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص گریبر ہے کوئی شخص غیر قرنونی طور پر قابض ہے اور اس نے واقعی بھی دخلی کی ہے کسی اوکیپائر کی اور کسی پیسفل آرنر کی تو ایسے شخص کو دس سال تک کی قید کی سزا اور ساتھ میں کمپنسیشن دینا پڑے گا سیکشن پائنسو چوتالی کے مطابق اگر کوٹ آرڈر کرتی ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جائداد کو عدالت دیورنگ دی پرسیڈنگ جو ہے وہ اٹیچ بھی کر سکتی ہے یہ ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں پڑا تھا میرا بنیادی مقصد تھا کہ ہم جو دوست اب شامل ہوئے ہیں ان کو پچھلی ایپیسوڈ کی بابت معلوم ہو تو آئیے چلتے ہیں قانون کی سیکشن ہے ساتھ اوکشن اینڈ موڈ آف ریکاوری ایز این انٹیرم ریلیف سیکشن سیمن میں بتایا گیا کہ ایف دیورنگ ٹرائل دی کوٹ اس ساتیسفائید دیت اپرسن ایس فاند پریمہ فیشائی تو بیس ناٹ ان لافل پوزیشن دی کوٹ شیل ایز این انٹیرم ریلیف ڈائریکٹ ہم تو پوٹ دی آنر اور اوکیپائر ایز دی کیس میں بھی ان پوزیشن دیورنگ ٹرائل کیس ابھی پرسیڈ کر رہا ہے عدالت اس نتیجے پہ اگر پہنچتی ہے کہ ہاں واقعہ ہی یہ شخص غیر قانونی قابض ہے تو عدالت اس کو حکم دے سکتی ہے سیکشن سیمن کی کلاس ون میں کہ تم یہ قبضہ ریشٹور کر دو واپس اس شخص کے حوالے کر دو جس سے تم نے اصل کیا جو اصل اوکیپائر ہے جو اصل ریل آنر ہے اور سب کلاس ٹو میں کہا گیا کہ where the person against whom any such order is passed under subsection one fails to comply with the same the court shall notwithstanding any other law for the time being enforced take such step and pass such order as may be necessary to put honor of اوکیپائر and possession اگر وہ شخص اس آنر کو comply نہیں کرتا اور قبضہ اور ہینڈ آور نہیں کرتا تو عدالت مناسب سب حکم جو چاہے وہ صادر کر سکتی ہے اوپر عمل درامت کرائے اور سب سیکشن فور میں کہا گیا if any person authorized by the court under subsection 3 requires police assistance in the exercise of his powers under this act he may send a requisition to the sho station house officer of a police station who shall on such requisition render such assistance as may be required اور جس شخص کو عدالت ڈیوٹی لگائے گی کہ تم قبضہ restore کراؤ اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ اگر وہ feel کرے تو وہ متعلقہ پولیس سے متعلقہ تھانے سے عمداد طلب کر سکتا ہے اور عدالت عدالت کے اس حکم کی تعمیل کروانے کے لیے وہ پولیس جو ہے وہ عمداد دینے کی بھی پابند ہوگی the failure of the officer in charge of police station to render assistance under subsection 4 shall amount to misconduct for which the court may direct department election against him اور اگرہاں سچو وہ مدد دینے سے انکار کرتا ہے یا fail رہتا ہے تو عدالت اس کو misconduct سفر کرے گی اور اس کے خلاف تعدیبی کاروائی محکمانہ کاروائی کا حکم سادر کر سکتی ہے تو ناظرین یہ تھا interim relief کہ during proceeding عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ فلان شخص جو ہے جو اس وقت قابض ہے وہ غیر قانونی قابض ہے تو وہ عدالت اس کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ قبضہ ریشٹور کر دے اصل مالک کو اصل اوکیپائر کو اگر وہ نہیں کرتا عدالت مناسب حکم سادر کرے گی اور کسی شخص کی ڈیوٹی لگائے گی اور وہ شخص طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے مناسب طاقت استعمال کر سکتا ہے اور وہ شخص اگر پھر بھی مناسب سمجھتا ہے تو وہ کسی پولیس آفیسر کو ریکوزیشن بھیج سکتا ہے کہ وہ امداد پولیس کی جو ہے وہ دے اور اگر ایسا چوہ امداد دینے سے انکار کرتا ہے تو عدالت اس کو مس کنڈکٹ قرار دیتے ہوئے عدالت اس کے خلاف ڈیپارٹمنٹل کاروائی کا حکم دے سکتی ہے ناظرین اب چلتے ہیں سیکشن ایٹ ڈیلیوری آف پوزیشن آف پرپرٹی ٹو آنر ایسا چرا آن کنکلیون آف ٹرائل ناظرین جو ہم نے پڑا وہ تھا ڈیورنگ دی پرسیڈنگ آف ٹرائل اب ہے اگر ٹرائل کنکلیوڈ ہو گیا کیس اپنے اختتام کو پہنچا عدالت نے اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچی that an honor or occupier of the property was illegally dispossessed اور property was grabbed in contravention of subsection 3 the court may at the time of passing order under subsection 2 of that section directly accuse or any person claiming through him for restoration of possession of the property to the honor or as the case may be the occupier if not already restored to him under subsection 7 پہلی بات یہ کہ اگر عدالت اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ ہاں واقعہ ہی فلان شخص نے جو ملزم ہے اس نے یہ غیر قانونی بدخلی کروا کی ہے غیر قانونی طور پہ اس نے grabbing کی ہے غیر قانونی طور پہ اس نے سجائدار پہ قبضہ کیا ہے تو section 3 کی subclass 2 میں پہلے تو کہا گیا کہ اس کو 10 سال سزا دی جائے گی 10 سال تک کی جو ہے تذیری سزا دی جائے گی اور ساتھ کہا گیا کہ پانچتو چوتالی section کے تحت اس کو compensation بھی اس سے دلوایا جائے گا متاثرہ شخص کو اور اس کے ساتھ ساتھ اس section کی subclass 1 section 8 کی subclass 1 کے تحت عدالت وہ قبضہ اس جائداد کا قبضہ واپس اس متاثرہ شخص کو دے دینے کا حکم صادر کرے گی اگر section 7 کے تحت interim relief مل چکا ہے تو already مل چکا ہے اگر نہیں ملا بھی تو عدالت اس کا مستقل طور پہ قبضہ اس کو restore کروائے گی اور اگر یہ حکم صادر کیا جاتا ہے اور وہ شخص قبضہ چھوڑنے سے انکاری ہے تو عدالت متعلقہ اس اچوں کو حکم صادر کر سکتی ہے کہ وہ پولیس امداد دے تاکہ وہ قبضہ جو ہے اس کو restore کروایا جائے اور ناظرین section 9 ہے آخری section ہے unless otherwise provided in this act the provision of the code of criminal procedure 1898 shall apply to all proceeding under this act اس قانون کے اندر جتنا بھی ضابطہ استعمال کیا جائے گا وہ ضابطہ فوجداری اس کی تمام دفعات جو ہے وہ applicable ہوگی تو ناظرین یہ تھا the illegal dispossession act 2005 جس کے تحت غیر قانونی طور پہ قبضہ ناثر جو تھے land grabber جو تھے جو زبردستی لوگوں کی جائدادوں پہ قبضہ کر لیتے تھے ان کو سبق سکھانے کے لیے اور متاثرہ لوگوں کو امداد دینے کے لیے یہ قانون متعرف کروایا گیا انتہائی خوبصورت قانون ہے انتہائی اچھا قانون ہے لیکن آج بھی چونکہ لوگ اس سے لا علم ہیں اس لیے جو grabber ہیں جو قابض قبضہ گروپ ہیں وہ آج بھی دن دن آتے پھر رہے ہیں میری ناظرین سے humble request یہ ہے کہ آپ قانون کی تعلیم حاصل کریں آپ وقالت نہ کریں بٹ قانون کو پڑھیں قانون کو سمجھیں اپنے بچوں کو قانون کی تعلیم دیں اس society کے اندر اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے معاشرے کے اپنی state کے اپنے اس ملک کے تمام ملکی قوانین سے باخبر رہنا چاہئے کیونکہ اگر قوانین سے ہم آگاہ ہیں تو ہمیں اس معاشرے کے اندر کوئی شخص disturb نہیں کر سکتا ہماری peaceful life میں مداخلت نہیں کر سکتا ہمیں اپنے حقوق و فرائز کا پتہ ہونا چاہئے یہی میرا بنیادی مقصد ہے یہی میری بنیادی منشاہ ہے کہ میں ایک لا کا student ہونے کے ناتے جو knowledge مجھے آج میرے استادوں کی طرف سے اور اللہ کے فضل سے مجھے حاصل ہے وہ میں اپنے آنے والے یونگ لائیرز کو اپنے چھوٹے بھائیوں کو قانون کے طالب علموں تک پہنچاؤں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام شہری کی زبان میں ایک عام شہری کے فہم میں ایک عام شہری کے شعور میں میں قانون کو جو ہے وہ ان تک عام سادہ زبان میں سادہ الفاظ میں پہنچانے کی کوشش کروں ناظرین اگر کہیں پہ کوئی کتاہی ہو کوئی الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت ہو تو اپنے رائے جو ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے تاکہ آپ کی رائے اور تجاویز کی روشنی میں کیونکہ قانون کے الفاظ انتہائی سقیل ہیں انتہائی کسیف ہیں جو ایک عام شہری کی سمجھ سے تھوڑا بالاتا رہیں تو میری کوشش تو ہے کہ میں آسان ترین الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں لیکن پھر بھی اگر کہیں پہ میری لینگویج میں گفتگو میں الفاظ کے چناؤں میں اگر کوئی کمی بیشی ہے تو ناظرین ضرور اگاہ کیجئے آپ کی رائے آپ کی تجاویز میرے لیے قابل ساتھ احترام ہوں گی میں ان کے اوپر انشاءاللہ پیروی ان کی کروں گا ان کو مانوں گا اور ان کے مطابق اپنے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کروں گا ناظرین ایک اور کہ اگر آپ کو کوئی پرسنلی کوئی مشورہ کرنا ہو کسی پروپوزیشن کو ڈسکس کرنا ہو تو آپ میرا موبائل نمبر سکرین کے اوپر چل رہا ہے وارس اپ نمبر چل رہا ہے فیس بوک آئیڈی وارشالہ اکیڈمی کے نام سے ہے یوٹیوب کے یہ چینل آپ سماد فرما رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر وہ نمبر لیجئے مجھے کانٹیکٹ کیجئے میں انشاءاللہ فری آف کاسٹ آپ کی جو ہے مشورہ جو آپ تک پہنچاؤں گا مشورہ امانت ہوتا ہے انشاءاللہ بہتر مشورہ آپ تک پہنچے گا آپ بھی مجھے اپنی مشاورت میں رکھیں اپنے مشوروں سے نوازیں تاکہ ہم آپ کی مدد کے ساتھ آپ کی تعاون کے ساتھ ہم اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کریں انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈ میں نئے قانون کے ساتھ نئی دفعات کے ساتھ نئے انداز میں آپ کی تجاویز کی روشنی میں بہتر طریقے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے مذبان سیٹ افتخار علی طیب ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے لیکن اجازت سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل وارش اللہ اکرمی کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کو سبسکرائب کرنے کے لیے کہیے اس کی آنرشپ لیجئے یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے یہ آپ کی اپنی امیدوں کا مرکز اور مہور چینل ہے اس میں کوئی ہمارا فائنانشل پروگرام نہیں ہے میرا ذاتی مقصد صرف اور صرف آپ تک قانون کی اس تعلیم کو پہنچانا ہے اللہ تعالی ہمارا جو مقصد نیک مقصد ہے اس میں ہمیں خار علی طیب ایڑوکیٹ کو پروگرام دارہ قانون سے اور چینل وارش اللہ اکڑمی سے اجازہ دیجئے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ زندہ رہے تو اگلی اپیسوڈ میں نئے قانون کے ساتھ نئی گفتگو کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ محبت اور پیار کرے ہم پر رحم فرمائے پاکستان زندہ